شائر مشرق انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے اس میں عدد کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں ہماری جماعت گئی انیس سو چانوے میں انڈونیشیا وہاں جمل حبیبی اس وقت وہ تھے صدر تھے لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لئے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وہ چھے مہینے کے لئے بنائے گئے تھے ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک ازادی جو چلائی آپ کے دو آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے اقبائل کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناہ کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرٹوگال کے سامنے کھڑا کی اور ہم نے آزادی لی میں نے کہا میرے دیز کے بچے کو تو پتہ یہ کوئی نہیں ہے محمد علی جناہ کون تھے اور اقبال کون تھے محمد علی جناہ ویسے پنجابی تھے ساہیوال ان کے خاندان ساہیوال کا راجبوت تھے راجبوت تھے اور ان کا خاندان بہت پہلے شفت کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے اصل گجراتی نہیں تھے اصل ساہیوال ہے ان کا وطن اور راجبوت فیملی سے تو اللہ تعالی نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناہ کو ڈھونڈا جن کو مقائد عظم کہتا پاکستان کے لحاظ سے تو واقع ویسے تو قائد عظم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقع محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ قائد عظم مجھے خواب یاد آتا میں نے خواب دیکھا ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلاموں اسلاموں میواتی تانگہ چلانے والا وہ طلمب اڑے کا قدیم تانگے والا میں اور جنار احمد طلیل تانگے پر بیٹھیں اور وہ اسلاموں تانگے والا تانگہ چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے گالیاں نکال بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے پاکستان بنایا پاکستان بنایا ہمیں لٹوا دیا ہمیں پٹوا دیا اچھے مروہ دیئے گھر سے بے گھر ہو گئے اور اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے تانگے سے اتر گئے میں بھی ساتھ اتر گیا میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے سوال کی میں میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے کیا میں بہت آرام سے ہوں جو لوگ مجھے عیسال سواب ہو رہا ہے مسلسل اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں مجھے ایسا لگا جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں حالانی یہ کوئی چالیس سال قرآن خواب ہے جناب مجھے